نمسکار ساتھیوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل سوبرس میں بھائی صاحب کے جو ہے تین انیمل ہم نے آپ کو دکھائے پیچھے والی ویڈیو میں اب آپ کو ہمیں ایک بہت ہی یہ کہیں گے بہت ہی زیادہ خوبصورت ایک ننی مونی دکھا رہے ہیں آتے ہی میری سب سے پہلے جو ہے میں نے اس کو دیکھا تو میں بہت 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 بھائی صاحب دیکھ کے اس کو خوش ہویا خوبصورت بہت ہے گردن کان اور بچہ کوئی خوبصورت ہوتا لیکن یہ اور بھی کافی زیادہ ہے بھگوان رب اس پر میں رکھے بہت بچائے بہت سندر بچی ہے بھائی صاحب ایک چل میں بچی تو سندر ہے اس کی ماں جو بچے دیتی ہے وہ سندر بچے ہی دیتی ہے چھبلی گوڑی ہے جو ہمارے پاس جو تین چار بار ریانے میں جیت چکی اور پنجاب میں جیت چکی تو اس کی بچی ہے اور اس کا جو باپ ہے وہ ایک لنگ بکس گوڑا ہے بیٹے فوٹو یہ ایک لنگ بکس جس دن میں کروشنگ گھروا کے لیا اس دن یہ میں نے فوٹو وہاں سے موبائل میں لیتی ہے جی 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 تو یہ ایک لنگ بکس جو برکھانے لینکتا ہے کیونکہ ساری دنیا ہے جو وہ بہت بہت سندر بھوڑا بھائی صاحب اور ساری دنیا ہے جو وہ علی شان لائن پر پڑی ہوئی ہے دیکھیں میں نے اس سے اٹکے کام کیا اور یہ اپنے کالندری میں ہے بابا جی جن کا ایک لنگ بکس تو میں اس سے اشرواد لے کے اور یہ گوڑی کروس کروا کے لائے تھا تو بابا جی کے آشرواز سے इस نے پچ کلیان بچی میرے کو دی بہت کبھست ہے tert percent اور میں اس چیز سے بہت سمجھتا ہوں کہ بابا جی کے آشرواز سے میرے کو اتنی سندر بچی آئی ہے اور اتنی سندر بچی میں نے بارہ بچے پیدا کروا چکا اپنے گھر میں جو بچے اور بچی ہیں لیکن سب سے سندر سب سے اچھی بچی یہ ہی ہے دیکھئے اس میں بابا جی کا فوٹو لگا ہے تو کل ملا کے جی اس میں میرے کو جو اس میں میرا جو میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں وہ بابا جی کے آشرواز سے سمجھتا ہوں لیکن بائی سروپ سنگھ نے میرا بہت ساتھ دیا جو کہ میں اتنے دور سے 700 کلومیٹ سے گوڑی لے گیا اور انہوں نے جاتے ہی گوڑا چھوڑ دیا تو میری بڑی ہیلپ ہوئی تو سب بابا جی کا ساتھ دیا میرا تو دیکھو میرا پسنلی جیادہ تو میں ایسا ہے سنی صاحب میں جیادہ سمجھدار تو میں ہوں نہیں لیکن میری پسند یہ بڑی ہاں جی بلکل پسند کی چیز ہے جی تو کافی لوگوں کے فون آئی اس کے بارے ہاں ہاں یہ اسی ٹائپ کی جیز جو ہے اور میرا تو پرسندلی میں کچھ کی ریکویسٹ یہ رہے گی کہ بھئی آپ اس کو رکھے ہی رکھنا ہاں نہیں رکھنے کی ہے جی بلکل نیت رکھیں گے اس کو رکھنے کی نیت رکھنا ہاں بلکل جی رکھیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس دس بارہ گوڑی ہوتی تھی جی اب دو تین گوڑی میں نکلتی سے سیل کر دی چو سٹ چو سٹ انچ کی لیکن اب میں سیل نہیں کروں گا اس کو یہ میرا کوئی ایسا الگ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو آنے والی ٹائم میں بہت ہی اپسا پریزنٹ کرے گا بلکل یہ تو شو میں بھی جتے گے جی اور پھر اس کی لائن بہت اچھی ہے جی برکھانہ لائن ہے کہ جی ریئر گوڑی میرے کھل سے آریانے میں لائن کا تو سنی صاحب پتہ نہیں لیکن آپ اگوان جی نے خوبصورتی باہ کمال دے رکھی بلکل جی اور یہ سب میں نے جی اپنے یہاں جتنے بھی گوڑیاں میں نے بریڈنگ کا میرا جو کام چلا ہے وہ اپنے یہاں ڈاکٹر ہمت ہے ڈاکٹر ہمت سے میں نے پوری گائیڈنس لے کے جو بھی کام کیا ہے گوڑوں کے بریڈنگ میں ملب اتنا تجربہ انہوں نے میرے کو دے دیا بھائی ایک جمعہ یہ نمبر بھی ہے ہاں جی گوڑوں کے باملے میں نمبر ایک ڈاکٹر ہے تو انہوں نے میری بہت ہلپ کری ہے شروع دن سے ہی جی اب میں بارہ بچے بچی لے چکا اس کے بعد بارہ پندرہ گوڑیاں کروس کروا چکا اپنے جی 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 ان میں سب میں ہلپ ڈاکٹر ہیمت نے لی جی 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 بہت تجربے کار ہیں اور بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں ہاں کافی نام ہے ریانہ میں ہاں جی باہر بھی کافی نام ہے بہت سرجے ہوئے ہیں ہاں جی بلکل تو انہوں کے صحیح اگر سے جی آج میں یہ بریڈنگ کا کام کر چکا جی 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 جو نا ہاں جی سندگ جو جاتا اس کے اوپر ان کو بلایا جاتا ہے جو کہتے ہیں نا بھئی آخری خیار جو بلکل بلکل بہت بہت نلی نہیں ملا ہوں میں لیکن نام بہت سنا ہے میری گوڑی بھی چیک کی انہوں نے بتیزہ لے گیا بلکل نیک انسان ہے جی اور بہت اچھے ڈاکٹر ہیں تو اس اس حساب سے میں آہستہ آہستہ ان سے سیکھتا گیا کچھ تھوڑا بتخد کیا تو کل ملا گیا ایسے بریڈنگ کے کام میں اپنے کو اچھا لک کو کیا مانتے ہو بریڈنگ میں ہاں لکی ہے جی یہ دیکھا میری گوڑی نے بھائی برکانہ لائن سے جی بھائی پچکلیان بچی دے دی جو ہریان ہے میرے خیال سے کسی اور کے پاس نہیں ہے برکانہ لائن کی پچکلیان بچی جی 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 تو تو یہ لک بھی لگا لو اور پھر آشروات ہے جی جی جیسے بتایا پاپا جی بہت حقا ہے بڑے کر کے سابقہ ہی ہوگا ہے گوڑی میں شاہدہ ہم نیستے بھی سب کا سکریہ ہی اور جتنے میرے گوڑے وانے آس پاس آستہ نے بہت حل میں بہت حقا ہے سب کا بہت اچھا میروہ پر سے ہی ہوگی ہے اور سب نے میری ہر چیز میں کئی بھی ہر چیز کا بہت حقید ہے گوڑھ لائن میں بھائی صاحب آپ کی بونڈنگ کسی رہید ہے کس طرح کے لوگ آپ کو ملے میرا تو لیمیٹیڈ آدمیوں کے ساتھ ہے لیکن جن کے بھی ساتھ ہے بہت اچھا ہے اور یہ نہیں کہ ہم گوڑے گوڑے کے وجہ سعید جو ہمارے کو اور بھی کوئی پرسنلی کام ہوئے جس ہیریے میں کام ہوئے اس کو فون پر بول دیتے ہیں تو وہ میرا کام اپنا کام چھوڑ بھی کرتا ہے یہ پریم ہے ہاں یہ پریم ہمارے کو صرف گوڑوں نے سکھایا گوڑا لائن میں میرے کو آنے سے پہلے بہت ساری فرینڈشپ تھی بیجنس کی تھی ویسے بھی تھی لیکن جو گوڑے کی ہے نا جی گوڑے کے میرا جو سو 500-700 کلومیٹر بھی دوست ہیں یہ جانکار ہیں پنجاب میں ہے راجستان میں ہے وہ بلکل ان کے ساتھ گھر جیسی بات ہوگی تو اب تو میرا آنا جانا ہی ان کے ساتھ اچھے پنجاب میں اچھے راجستان میں ہے تو گوڑوں کے ساتھ تو جی کے حساب سے تو بہت اچھی آری دوست یہ ہم نے بھی آبڑے بھائی ہے بڑے بھائی گوڑوں کی لائن میں ملے تھے اور آج ہم ان کتنے رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی اچھے گوڑے رکھتے ہیں بہت بہت کمال تو گوڑوں کی وجہ سے ہے تو ان کا گاؤں نزدیک لیکن میں سچ پچھو تو کر نہیں لی میں پہلی بار گیا تو بھائی صاحب کے پاس ہی گیا گوڑوں کی وجہ سے گیا یہ بھائی صاحب یہ میں دیکھو موپر کیسران اریانا ہم کہتے ہیں ماری ہو لیکن میں بول لوں گا کھلاڑ پیلاڑ میں میں نہیں مانتا کہ اپنے ریانہ میں گوڑا لائن میں ان تفال تو کوئی مت کر لے گا بہت یہ جت ڈٹ جاؤں گے بس لیمٹ ختم ہو جائے گی انہوں نے تے ایک گوڑے پہ میں اتکتی ہے جی ایک سپیشل آدمی سپیشل جنگ آہ سپیشل دیکھ رہے سپیشل اکھانا پہ نا ان کا تو خیر بات پہ ہے جی بات یہ الگ ہے اور یہ بھی ان کا اس طریقے بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑی لالسہ ہو نہیں ہنکی بلکل بلکل ہاں جی کوئی بہت بڑا میرا نام ہو جائے یا پھر بہت مسہور آم ہو جائے یا میرا گوڑا ہو جائے بس نیچر ہین کا ایسا ہے یہ لگے رہتے ہیں بس بلکل جی ایک یہ سنی صاحب ہم نے نوٹ کیا تقریبا گوڑا لائن میں تقریبا جیتنی بھی لوگ ہیں تھوڑے جتیل ہیں اگر ہاں کر دی تو وہ مطلب کچھ نہ کچھ کریں گے کام چاہے کچھ بھی ہو تھوڑا کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اس ٹائپ کے لوگ جو ہے اس لائن میں مزود ہوئے ہیں آپ نے بھی محسوس کیا ہوئے ہیں ہاں جی ہاں ہاں کیونکہ ان کو تو جو اس لائن میں آ جاتا ہے جنہوں نے اور جنہوں نے سوچ لیا کہ بچے تیار کرنا ہے بائی صاحب نے چھوٹا بچے لے کے تیار کیے تو تیار کیا اب جیسے ہم نے بچے تیار کیے پیدا کروا کے تیار کیے تو تیار کیے تو وہ تو ایک ہو جاتا ہے جی تھوڑا سا اس میں آنے کے بعد اس لائن میں آج عام کسان جو ہیں دیکھئے بریڈر بہت ساری ہیں آزاروں ہوں گے لیکن کسان ہیں لاکھوں گوڑے ہیں لاکھوں بریڈروں کے پاس ہیں آزاروں تو دیکھئے ایک انوپات میں ایک جو کسان ورا گھنا اس کے پاس جیادہ انیمل ہیں وہ پاڑتے ہیں بناتے ہیں سوارتے ہیں وہ بریڈروں کے پاس جاتے ہیں وہ اور اوچھا پرسید بھی ہو جاتے ہیں تو کسانوں کو کیا کہنا چاہتے ہوگی کسانوں سوڑت میں کہ ترم بھئے گائے بیس رکھو بوجھروں کیونکہ ہمارے اریانے کی شاہن ہے مرہ نسل جی 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 اریانے نسل کی گائیں مرہ نسل کی بیس جو دودھ دیتی ہے اور دیکھو جی ہمارا تو دودھ دائی کا کھانا یہ کامت بھی مشہور ہے ہمارے بھائی رو تک کے اریانے کے بھائی پیل وان کھلاڑی پورے وڈ میں مشہور ہے جی تو جی لیکن میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ گائیں بیس کے ساتھ ایک گوڑا گوڑی آپ ایک گوڑی رکھو جسے بچہ لیتے رہو کیونکہ جو محنت آدمی برائی نہیں ہے رکھ لے تو ان سے بچہ لے لیکن لیو لائن کے گوڑے سے بچہ بچہ وہ تھوڑی فیس تو لگتی ہے ان کی لیکن اسے بچہ بچی آتا ہے جو وہ آپ کا ایک اچھا بننے کی امید ہو جاتی گارنٹی تو نہیں ہے میرے پر امید ہو جاتی ہے اور اس سے جو آپ محنت کرتے ہو جتنی گائیں بیسوں کے اوپر میں تھوڑی گوڑی کے اوپر کرتا ہو تو وہ بچہ بچی سیل ہوتا ہے تو آپ کی وہ گائیں بیسوں کے بیر گوڑی ساری محنت کو کور کر دیتا ہے وہ اسی میں آپ کو کچھ نہ کچھ نہیں دیتا ہے تو میں تو یہی سلا کرو ہوں ہر اریانہ کے حسان سے وہ یہ کھا دی گوڑی رکھو اور اس سے بچہ بچی لو مطلب آپ کا مند یہ گاٹے کا سوتا نہیں ہے دیکھے جائے گا رب رات جی ہے تو لیکن اس میں کہہ جی تھوڑا سا جو اپنے اور گوڑے والے ان سے سلا کرو ہر کام کرو دکٹر سے سلا کر کے ان سے بچہ لے لو بچہ بچہ پہلے گیان لے لو اس چیز کا جیسے بلکل بچہ بچی اور اس کو کھانے پینے کا جیسے اس میں کو لکھا بہ جانے دیکھا تو ہوتی ہے گوڑوں میں جی جی ان باتوں کا گیان لے کے موٹی موٹی جو بات ہیں وہ سیکھ لو ہاں جی موٹی موٹی کو لکھی عزیزادہ جس میں پیٹ درد ہو گیا آپی صاحب کا بند ہو گیا تو یہ بات سیکھ گیا آپ لے سکتے اور اس سے اچھے پیسے کما سکتے ہو اور اپنی محنت کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں تو یہ ہی کیا ہوں کہ بھائی لیکن لائن کے گوڑے سے کرو جی گوڑی لے کوئی بھی لیکن اس کو لائن کے گوڑے سے کرو بچہ بچی وہ ساری میں نتاب کی کور سکتے ہیں کافی اچھا سمیہ دیا جی بھائی سب آپ نے سوبر گزار ہیں آپ کے اور آپ کو کافی ساری سب کامنا ہے ہماری بلکل تینکیو جی دنیا بات تو ویڈیو میں بھائیو اتنا ہی نمستے جائند